موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون میں ہوں جواد فیضی ناظرین سیاسی انتشار کو ختم ہونا ہوگا کیسے؟ ذمہ دار ہے کون؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ سیاسی اختلافات کو اپنا تو برداشت کیا جا رہا ہے پہلے ہم دیکھا کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ہوا کرتی تھی جو تمام افراد کو شخصیات کو احباب کو مشتمع کر لیتی تھی کسی ایشو پہ بات ہوا کرتی تھی اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک وقت تھا کہ بہت زیادہ مسلقی طور پر بھی شدید اختلافات رکھنے والے بھی کٹھے بیٹھ جایا کرتے تھے لیکن اب کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور پاکستان کو چھوڑ کے باقی ہر چیز ریڈ لائن بنا لی جاتی ہے لیکن پاکستانیت، وطنیت، اس کے معاملات، ریاستی امور، دہشت گردی بہت بڑا ناسور ہے اس سے نبردازمہ ہیں لیکن انتہا پسندی کسی بھی معاشرے کے لیے اس سے بھی بڑا ناسور ہوتی ہے کینسر ہے یہ اس کو ختم کرنا ہوگا ادم برداشت گالی نہیں سننی کیوں نہیں سننی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو میڈیا کا جو کردار ہے لیکن یہ سوشل میڈیم جسے سوشل میڈیا کہا جاتا ہے اس پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا مسلکی طور پہ مذہبی طور پہ اور جو ہمارے دشمن ہیں نا وہ سب سے زیادہ اس پہ انویسٹ کر رہے ہیں کہ کوئی چیز ریپوسٹ کر دو شیئر کر دو پھر دیکھو ہم ڈالر پھینکتے ہیں اور وہ لگ گئے ہیں ہمیں ٹھیک ہے مہنگائی ہے بیروزگاری ہے لیکن وطن کی قیمت پہ ریاست کی قیمت پہ ملک کی قیمت پہ اس کی اجازت بہرحال نہیں دی جا سکتی ہم نے یہ دیکھا کہ اجازت مل گئی ہے اب کالز ریکارڈ کرنے کی اس کے ساتھ ساتھ فائر وال کیا ہے جس کے تحت ہم یہ نشاندہی کر سکیں گے کہ کہاں سے یہ پروپیگنڈا شروع ہوا کس کس طرح ہوا اور اس کو ریپوسٹ اور ریشیئر کرنے والے جو ہیں وہ کون کون ہیں اب ہاتھ تو پڑھیں گے لیکن ہمیں ہی اس سے پہلے محلہ لیول پہ گاؤں لیول پہ شہر کے لیول پہ صوبے کے لیول پہ اور پھر مرکز کے لیول پہ بیٹھ جانا چاہیے مسئلے حل کر لینے چاہیے اور پاکستان کو اہمیت دے دینی چاہیے انہی موضوعات پہ بات کریں گے میرے ساتھ سینئر صحافی تجزیاکار جناب حماد حسن ہے بہت شکریہ آپ کے آنے کا سینئر صحافی تجزیاکار سابق صدر نیشنل پریس کلپ میرے درینہ رفیق جناب انبر رضا بہت شکریہ آپ کا جناب رزوان الرحمان رضی سینئر صحافی تجزیاکار کارٹ دار جملے اور گفتگو بڑی برمحل اور کھل کھل آکے بہت شکریہ رضی صاحب آپ کے وقت دینے کا اور بڑے زوروں سے منوایا گیا اور پھر کھڑا ہو گیا ڈٹ گیا میرا دوست میرا بھائی سینئر صحافی تجزیاکار جناب وککار ستی بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا حماد حسن صاحب کدھر جانا چاہ رہے ہیں ہم کہاں سے سیرا پکڑیں گے کیسے یہ انتشاری سیاست ختم ہو بہت شکریہ فیض صاحب سیاست انیس سو سنتالیس سے پہلے بھی ہوتی رہی بعد میں بھی ہوتی رہی اختلاف بھی ہوتا رہا تحریکیں بھی چلتی رہی یعنی بڑی بڑی تحریکیں پاکستان کے بعد ہم دیکھیں ایک پی ڈی ایم تو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں ایک پی ڈی ایم ایوب خان کے زمانے میں بنی تھی اور فاطمہ جناب نے اس کو لیڈ کیا تھا اور تمام بڑے سیاسی لیڈرز عامریت کے خلاف ان کے ساتھ تھے پھر بھٹو دور میں قومی اتحاد بھٹو مخالف بنا تھا پھر ایم آڈی ایم آڈی پھر ای آڈی ای آڈی لیکن دو ہزار گیارہ کے بعد منظر پر ابرنے والی پی ٹی آئی اور جدید سوشل میڈیا نے تو ہماری تہذیب ہماری سیاست ہماری جمہوریت ہمارے اقدار کا جنازہ نکال دیا اور یہ گالم گلوچ یوں سرائط کر گیا کہ نوجوان نسل تو مکمل طور پر اس کی لپیٹ میں آ گیا اور برباد کر کے رکھ دیا پوری نسل کو اوپر سے جس کے پشت پر جو سیاسی جماعت کڑی تھی تو وہ تو ابھی تک ان کا وئی رویہ ہے اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آئی دیکھنے میں گزشتہ چودہ پندرہ سال میں لیکن ان کا سب سے بڑا ہتیار جو ہے وہ سوشل میڈیا ہی تھی ہے اور اسی سوشل میڈیا نے ہمیں معاشی طور پر بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا سیاسی طور پر بھی فکری طور پر بھی تہذیبی طور پر بھی ہر حوالے سے تو یہ سوشل میڈیا کیا اتنا بے لگان ہے کہ اسے اب روک دینا چاہیے یا اسے مزید آگے بڑھنے کیلئے راستہ دینا چاہیے اس حوالے سے کچھ ٹکنالوجیز کچھ نئی چیزوں پر کام ہو رہے اس حوالے سے میرے پاس خبر ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا کیا ہے وہ چلی بتا دیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں وہ سر یہ ہے کہ یہ جو فائر وال کی بات ہو رہی ہے تو یہ فائر وال ابھی شروع نہیں ہوا بلکہ پاکستان میں پہلی بار فائر وال کا تصور دوہزار سات آٹھ میں آیا لیکن اس وقت ٹکنالوجی اتنی موڈرن شکل میں نہیں تھی پوری دنیا میں اچھا یہ بھی بتا دوں کہ یہ فائر وال صرف پاکستان میں نے یہ دنیا کے تمام مالک میں ہے لیکن اپنے ٹکنالوجی کے مطابق انہوں نے اس کو کسی کے پاس ایک ٹکنالوجی ہے کسی کے پاس دوسری ٹکنالوجی ہے پاکستان نے دوہزار سات آٹھ میں شروع کیا لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت یہ ٹکنالوجی نہیں تھی پھر دوہزار بیس میں میں یہ انکشاف کر دوں آپ کے پروگرام میں کہ اس کے پائنئر یا اس پروگرام کے لیے سب سے زیادہ کوشش عمران خان نے کی تھی جب دوہزار بیس میں وہ پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی فائر وال کا کیا کرنا ہے پھر ایک سمری گئی پھر انہوں نے ایک کمیٹی باقاعدہ طور پر بنائی جو آئی ٹی کے سیکٹری تھے محسن صاحب کوئی بیرکریٹ تھے تو ان کی وہ اس کو ہیٹ کر رہے تھے ایک کمیٹی بنی اور اس کمیٹی نے اپنی سفارشات کابینہ کو بھیج دی اور کابینہ نے اس پہ غور بھی کیا کابینہ اس کے حق میں لیکن اس وقت فنڈنگ کا مسئلہ تھا تو یہ معاملہ رک گیا جب شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی تو پھر ان کے پاس فنڈنگ تھی تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ سمری کہاں وہ لے آئے اور اس پر پھر جو مطالقہ لیکن وہ تیار تھے وہ کابینہ تیار جو ٹیکنیکل لوگ تھے پھر ان ٹیکنیکل لوگوں نے چائنہ سے یہ صرف چائنہ سے یہ ٹیکنالوجی نہیں خریدی گئی یہ کچھ اور ممالک سے بھی خریدی گئی تو پھر انہوں نے جا کے وہ سارے دوزار تیار کینیڈا سے بھی اس سلسلے میں جی جی ابھی حالی میں ایک گزشتہ چند مہینوں کے دوران انہوں نے چائنہ سے بھی ٹیکنالوجی خریدی کچھ اور ممالک سے لیکن پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا کی لیٹس ٹیکنالوجی ہے وہ صرف ایک ملک کے پاس پاکستان کے علاوہ البتہ یہ جو فائر والے یہ کینیڈا امریکہ سعودی عرب یہ جو دبائی میں ویٹس ایپ کام نہیں کرتا دنیا دی وجہ بھی یہی فائر والے تو یہ تمام ممالک کے ساتھ موجود ہے اور پاکستان ابھی اس کو میرے معلومات کے مطلب ہر ریاست حق رکھتی ہے اپنے حوالے سے ایسی چیزیں کرنے کا انور رضا صاحب ہم اتنے عرصے سے جان جوکوں میں ڈال کے ریپورٹنگ کی بہت کچھ کیا لیکن یہ جو اچانک سے ایک بندہ یہ موبائل لے کے آجاتا ہے وہ پریس کلب میں بھی گسا ہوتا ہے وہ ہر جگہ پہ پہن جاتا ہے اس کے بعد اپنی مرضی جو اس کی ہوتی ہے وہ کیا بھی رہا ہوتا ہے اور وہ پیسے بھی ہم سے زیادہ کمارہ ہوتا ہے پھر ہاتھ پڑتا ہے تو پھر آزادی اصحافت کی باتیں آجاتی ہیں تھانکیو سو مچ فیضی صاحب دیکھیں یہ سماجی رابطوں کی جو ویب سائٹس ہیں سوشل میڈیا یہ انفرمیشن گیدرنگ اور انفرمیشن سوریٹ کرنے کے حوالے سے بہت جدید ٹیکنالوجی ہے اور پاکستان میں اس کا بے حد استعمال بھی ہم نے دیکھا ہے انفائسنیٹلی ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو پولیرازیشن ہے اس کو جو ٹیکنالوجی ہے اس کے طور پر استعمال کیا گیا اور ایک سیاسی جماعت نے اس کا بھرپور فائدہ بھی حاصل کیا اس کا نقصان کیا ہوا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بیرہ روی کا شکار ہوا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ایسی مثالیں میں دے سکتا ہوں آپ کو یہاں پہ کہ جو سوشل میڈیا پر خبریں تھی جو انفرمیشن سپریٹ کی گئی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا لیکن اس کو مجھے بتائیے جو اس سے پہلے پرافرگنڈا کیا گیا وہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا جانبوج کر تھا یا پھر آپ کسی سیاسی جماعت کی کارکن تھے اس کے طور پر کیا گیا اس کا نقصان تو ہو گیا وہ ڈیمیج جو تھا وہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے جو گورنمنٹ ہے بلکل اس کا حق ہے دیکھئے ہم کسی بھی پابندی کے خلاف ہیں دیکھئے اگر آپ اس کو بند کر دیں گے اس پر پابندیاں لگائیں گے تو کوئی نہ کوئی نئے طریقے نکل آئیں گے ٹیکنالوجی بڑی جدید ہو چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ ڈیجیٹل رائٹس اتھارٹی قائم کرنے جا رہی ہے اور اس پر بڑا انیشیٹیو بھی لیا موجودہ گورنمنٹ نے سپیشلی وزر اطلاعات عطا تارل نے کہ وہ جو جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں اس سے پہلے ایسا مر ہم نے اس طرح نہیں دیکھا تھا وہ چاہتے ہیں کہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے ان سے انپٹ لی جائے ان کی جو سیجیشنز ہیں ان کو انکارپوریٹ کیا جائے دیکھئے الیکٹرونک میڈیا کے لیے لاز موجود ہیں بلکل اخبارات کے لیے آپ کو پتا ہے قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں تو پھر جب اخبارات اور ٹی وی چینلز کے لیے قوانین موجود ہیں تو مجھے بتائیے سوشل میڈیا کے لیے قوانین کیوں نہیں ہونے چاہیے مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں کیونکہ میں کوئی پراپیگنڈا نہیں کرتا میں جو حقیقت ہوگی اس کو سوشل میڈیا پر بلکل لکھوں گا بات بھی کروں گا اور میں اس سے پہلے اس پر تحقیق کر چکا ہوں گا اس کے ایویڈنس میرے پاس موجود ہوں گے مجھے پتا ہوگا کہ کل کو اگر مجھے کوئی کوٹ میں لے کر گیا تو مجھے اس کو ثابت بھی کرنا ہے درست پر دیکھئے ہمارے ہاں سوشل میڈیا کا استعمال تو بڑے دبنگ طریقے سے کیا جاتا ہے لیکن رسپانسبلیٹی کوئی نہیں لیتا جب آپ رسپانسبلیٹی سے بھاگتے ہیں تو پھر آپ کیسے ممکن ہے کہ جو قوانین ہیں ان سے بھی بھاگیں آپ کو ذمہ داری لنی ہوگی ٹھیک ہے آپ لکھئے سوشل میڈیا پر جس کے بارے میں جو دل چاہتا لکھئے لیکن اس سے پہلے تحقیق کیجئے آپ کے پاس ایویڈنس ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس ایسا نہیں تو پھر جو قوانین اس ملک میں ہیں جو بننے جا رہے ہیں پھر آپ کو اس کے دارہ کار میں آنا چاہیے دیکھئے ہم مادر پیدر آزادی کے قائل نہ پہلے تھے نہ اب ہیں نہ آئندہ ہوں تھے ہم ذمہ داری کے قائل ہیں دیکھئے جنلزم ویڈ رسپانسبلیٹی ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ جس کا دو جو دل چاہے وہ اپلوڈ کر دے اس موبائل کے ذریعے مجھے بتائیے کہ اگر ایک شخص جس کے بارے میں کوئی الزام لگا دیا جائے جو جھوڑ پر مبنی ہو بعد میں وہ کس کس کو کلیریفائی کرتا پھرے گا ہم نے ایسا دیکھا دیکھئے مجھے فیضی صاحب ایک بات یاد آئی ہے خاندان رول گئے بچے رول گئے نہیں فیضی صاحب بچے رول گئے خاندان رول گئے یہ بات آپ کے درست ہے مجھے آپ کو بتا یہ سنسرشپ کی ایک بترین شکل ہے کہ اگر میں نے آپ کے بارے میں کچھ لکھنا ہے تو آپ میرے خاندان میرے گھر والوں کے بارے میں گلم گلو شروع کر دیجئے اس بنیاد پر کہ میں اگر شریف آدمی ہوں تو میں خاموش ہو جاؤں گا دیکھنا مجھے بتائیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر اس لیے نہیں آتے کہ اگر میں نے کوئی بات لکھی تو کسی ایک سیاسی جماعت کا کارکون ہوگا وہ ٹولنگ کرے گا اور یہ ٹرنڈ بن جائے گا تو مجھے بتائیے میں اس ٹرنڈ کو کیسے اوبرکام کروں گا شکل ہے اسی وجہ سے معاشرے میں جو ہے وہ آپ دیکھیں زگو حالی کا ہمارا معاشرہ شکار ہے ہماری یوں دیکھ لیجئے ان کی جو ذہن سازی ہے وہ کیسے کی جاری ہے ملک دشمنی ان کے ذہنوں میں ڈالی جاری ہے اسٹیوشمنٹ فوج کے خلاف کیا جارہا ہے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کا کوئی دیکھنے کی رواہ دار نہیں ہیں مذہب کے نام پر آپ کیسی گفتگو کرتے ہیں یہ معاشرہ آپ کا بے گاہ کا شکار ہوتا جارہا ہے ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے میں تو بالکل اس بات پر قائم ہوں کہ جو آثارٹی جو بننے جا رہی ہے اس پر آپ سٹیک ہولڈرز کو اعتماد ملیجئے ان کی جو سجیشنز ہیں ان کو انکارپریٹ کیجئے اور سب کو ساتھ لے کر ایک ایسا قانون بنائیے اس میں اگر میں اس کے دارے اختیار میں آتا ہوں کہ بالکل مجھے آنا چاہے مجھے اس پر کوئی ازادی اظہار رائے کے لیے باہر اتجاج کرنے کی ضرورت نہیں آئین قانون ایکٹ اور جو قائد و ذوابطہ وہ اس ملک میں ایگزسٹ کرتے ہیں موجود ہیں ہم نے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جو قوانین ہیں ان پر عمل درامت شاید اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی طاقتور شخص ہے اس کو اگر آپ نے کسی دارے اختیار میں لانا تو اس کے خلاف استعمال کر لی جاتا ہے پھر قانون اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے لیے فیضی صاحب ایک ہونا چاہیے دسکرمنشن نہیں ہونا چاہیے یہ تو معاشرے اس طرح پنہ پھی نہیں سکتے اگر دو دو یا امتیاز بڑھتا جائے گا رضوان رضی صاحب ابھی انور رضا صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹرولنگ کی جاتی ہے پھر گالیوں کا توفان آ جاتا ہے بڑا برداشت کیا آپ نے بھی ہم نے بھی وکار ستی صاحب نے بھی یہ جو اب چیزیں ہونے جا رہی ہیں یہ پہلے بھی ہم روکتے رہے ہیں کہ بس کر دیو نہ کرو بعد میں پھر ہوگے چلاؤگے اب جب ہوگا پھر آوازیں آئیں گی ہوئے ہوئے پتہ نہیں کیا ہوگیا کیا ان کو کیسے سمجھایا جائے گا دیکھئے انور رضا صاحب ہمارے منتخب صدر ہیں تو ان کے بات بولنا تو میرا بنتا نہیں ہے لیکن بہرحال میں نے کہا کہ چونکہ اب آپ نے بلالیا ہے امات صاحب بھی موجود ہیں اور میرے بعد وکار ستی بھی موجود ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا بہتر جواد وکار دے سکتے ہیں یعنی باننی not less than باننی پی ٹی آئی کی طرف سے ذاتی طور پہ وکار بھائی کی ٹرولی ہوئی ہے اور تھریٹ ہوا ہے تھریٹ دیا گیا ہے لائف تھریٹ بھی دیا گیا ہے کیریئر کا تھریٹ بھی دیا گیا ہے اور میرا مطلب ہے کہ پرانے زمانے میں ہمیں سے بدزبانی اور گالم گلوچ کہاں کرتے تھے آج کل ہم نے بڑا شستہ سانگریزی کا لفظ ایجاد کر لیا ٹرولی تو خیر میں ایک اور پہلوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں تین انتخابات دوزار چوبیس انتخابات کا سال ہے تین ملکوں کے انتخابات کے اوپر ہمارے تمام پہنلسٹ کی میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں ایک پاکستان کا ایک فرانس کا جو بھی مشلے جنہوں ہوا ہے اور ایک جو ہے وہ انڈیا کا اب ان تینوں الیکشن کے اندر جو سوشل میڈیا ہی کردار تھا اور تینوں الیکشن کے اندر سوشل میڈیا کو بقاعدہ منج کر کے پولٹیکل فورسز نے اپنے گین کے لیے استعمال کیا اور اب ان سوسائیٹیز کے اندر یہ آواز بڑی سنجیدگی کے ساتھ اٹھ رہی ہے کہ کچھ حدود و قیود ہونی چاہیے اس کی لیکن یہ بھی آپ دیکھئے کہ وہاں کی سوسائیٹی نے جو ریزسٹ کیا اب دیکھئے نا انڈیا کا الیکشن آپ دیکھ لیجئے اور سب سے بڑا جو جسے کہنا چاہیے دماغ چوکڑی یا سب سے بڑا ملاقرہ جو ہے وہ تو امریکہ کے الیکشن میں توورز دے اینڈ آف کسیئر ہونے جا رہا ہے تو یہ سوشل میڈیم جو ہے یہ کس طرح سیاست کو معاشرت کو معیشت کو فوق کر یعنی ہم وہ ملک ہیں جو اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن میں ہیں ہم بہت مشکل سے ڈیفورٹ سے بچا کے نکلے ہیں اور اب ہم نے آگے لے کے چلنا ہے اور اس وقت آپ دیکھئے کہ ہمارے میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیم کے اوپر کیا بحث چل رہی ہے اور دنیا بھر میں کیا چل رہی ہے دنیا بھر میں اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بحث چل رہی ہے آئی ٹی سے اور دوسری انڈسٹری کے اندر اے آئی آنے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے سے جو بروزگاری کی لہر آئی ہے وہ لوگ کہاں پہ کامنڈیٹ ہوں گے اس پہ بحث چل رہی ہے اور ہمارے ہم بحث کیا چل رہی ہے کہ آج ناب جیل کے اندر سمات ہوئی اور نئے انتخابات کروانے کی بات ہوئی اور یہ بار وہ ہوئی اب دیکھئے پوری قوم کا مینڈ سیٹ ہی ایسے بدلا گیا کہ اس سے اپنی ترجیحات اس سے اس کی ترجیحات ہی چھیل لی گئی اب آپ اس کو ذرا اس اہم پہلوں کی طرف دیکھئے کہ ہماری قومی بحث ہونی کس موضوع پہ چاہیے اور ہو کس موضوع پہ رہی ہے اب اس کے اندر پھر ہم جب بات کریں گے ہم تھوڑا سا آگے لے کے چلیں گے تو وہ آ جاتا ہے پھر ایک فرق آ جاتا ہے پچھلے دنوں میں ایک انٹرنیشنل فورم آن لائن اٹینڈ کر رہا تھا اور دنیا کے بڑے بڑے جید لوگ جو تھے اس سے خطاب کر رہے تھے اور ون کوئنٹ ان کا تھا کہ دنیا کے اندر سے صحافت جو ہے دنیا کا ہر بندہ رپورٹر ہے آپ کے لئے کیونکہ اس کے ہاتھ میں موبائل ہے ہر بندہ کیمرامین ہے اس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ تصویر کھینچتا ہے اور ساتھ میں تفسر رگاہ کے اور وہ بات پوسٹ کر دیتا ہے آپ کو ایڈیٹوریل ججمنٹ چاہیے ایز ای جنرلسٹ کہ کونسی چیز جو ہے اس کو آپ نے پک کرنا ہے اور کونسی چیز کو آپ نے ڈراؤپ کرنا ہے اب یہ بھی بحث ہو رہی ہے اس دنیا میں جو میں نے ارز کی ہے لیکن ہمارے ہاں کتہ کان لے گیا کہ آواز کے بعد کان کو ہاتھ لگانے کی بجائے جو کتے کے پیچھے بھاگ پڑنے کا رواج ہے نا افدیوات فیضی صاحب اس نے ہم پوری قوم کو ایک ایسے ویشیس سرکل کے اندر مقتلاہ کر دیا ہے جہاں تک آپ نے بات پوچھی تھی فائر وال کی فائر وال پاکستان میں پچھلے کم از کم دس سال سے ایکٹیو ہے پاکستان کے اندر اور ویب سائٹ نہیں کھل سکتی ٹھیک ہے وہ ہم نے کوئی فائر وال اسٹیپلش کی ہوئی ہے جس کے باعث یہ ہے پاکستان کے اندر ایسی ویب سائٹ نہیں کھل سکتی جن کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے گستاخیاں کی گئی ہیں کوئی فائر وال ہے تو ہم نے ان کو کھلنے سے روکا ہوا ہے اس طرح اور بہت سی چیزیں ہیں فائر وال ایڈسٹ کرتی ہے اس کی ایکٹیویشن کی بات ہو اس کو اور اس کا جو وہ ہم نے کہاں تک پہنچانا ہے مطلب اس کا دائرہ کار ہم نے کہاں تک پڑھانا ہے اس کی بات ہو رہی ہے اور یہ ہونا چاہیے دیکھئے میں نے جن تینو ممالک کا نام لیا ہے وہاں پہ سوشل میڈیا انفلینسنگ کے ذریعے جو پولٹیکل تباہی فیاری گئی آپ دیکھئے بریکزٹ بریکزٹ کے دھنسکیہ سے ابھی تک برطانیہ باہر نہیں نکل سکا نہ اکنامیکلی نہ معاشرتی حوالے سے تو ایسی صورت کے اندر ہمیں بھی اپنی تجیحات کے اوپر نظر سانی کریں وقار ستی صاحب پھر ہم جب پارلیمنٹ جاتے ہیں یا جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی دوست وقالت بھی کرتے ہیں کہ نہیں نہیں یوٹیوبرز کو وی لاغرز کو کچھ نہ کہا جائے حالانکہ اس میں بھی تمیز ہونی چاہیے کہ جھوٹ کیا ہے سچی بات کون کر رہے ہیں ہمارے دوست بھی ہیں بہت سارے جو بہت لیڈ بھی لیتے ہیں صحیح بات کرنے میں لیکن یہ اگر رضی صاحب جیسی صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر دائرہ کار بڑھے گا تو پھر جو آوازیں اٹھتی ہیں ان کا کیا کریں گے ہم بہت شکریہ جواز صاحب اور السلام علیکم آپ ساتھ دوستوں کو جو جاہاں موجود ہیں دیکھیں یہ بڑا تک کہ فائر وقت کی ضرورت پر سب نے روشنی ڈالی کہاں کہاں ہے لیکن میں صرف کوٹ پر ایک اضافہ کرنا یہ چاہوں گا کہ دنیا کا کوئی ایک ملک ایسا بتا دے جہاں سوشل میڈیا اس ٹرکیس کے ہے جو پانکستان ہے شتر بیٹ آتھ کا کوئی روپ ٹوپ نہیں ہے ہم اگر ترقی آفتہ ممالک کی طرف دیکھتے ہیں چین ہو ترکی ہو ریشیا ہو یو اے ای ہو سعودی عرب ہو امریکہ برطانیہ کینڈا آسٹریلیا نیوزیننڈ کوئی ملک ہو کسی ملک میں بتا دے کہ یہ کیا ہے کیا جو چائنا ہے وہ ہم سے بیکورٹ ملک ہے کیا ترکی ہم سے بیکورٹ ملک ہے یا دبائی جو دنیا کا ٹوریزم کا ہب ہے وہاں پہ اگر ہے تو ہمارے ہاں کیوں نہیں ہم اس کے مخالف نہیں ہیں ہم صرف اس کے جو منفی استعمال ہے اس کے مخالف ہیں اس سوشل میڈیا سے بڑی اچھی سوشل چیزیں بھی آئی ہیں جو نیشنڈ میڈیا جو ہے اس کو مجبورن وہاں سے اٹھانی پڑی ہے سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک ڈیٹھ سال پہلے یہ بریم ہے برخباری کے دوران جو لوگ حضر گئے تھے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے خبر آئی تھی وہ پہلے ابھی کچھ عرصہ پہلے صبح ہند میں ایک اوٹ کے ساتھ اس کی ٹانک کار دی تھی وہ دیرے نے اس طریقے کی سوشل سکوریز بہت ساری ہیں جو آتی ہیں لیکن جو نیگٹیو بات جہاں پہ ہے اس کا نیگٹیو استعمال ہے اس کو مذہبی وہ رنگ دیتے ہیں اس کو ریاست کے خلاف استعمال کرتے ہیں اس کو حکومت کے خلاف کرتے ہیں اور پھر اپنے مخالفین نظریاتی مخالفین چاسی مخالفین گالم گلوچ اور کٹرولنگ اور بلک اور بیچنگ جو ہوتی ہیں ہم اس کے خلاف ہیں اب جو بات کی نا رضی دادہ نے اس میں آپ دیکھیں کہ اچھے جو میں لوگوں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے لوگ ہیں ظاہر ہے آپ کا میرا اپنین مختلف ہو سکتا ہے ہمارے نظریات مختلف ہو سکتے ہیں اب آتے ہیں آپ کی بات کی طرف جو آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ میں کیا ہے دیکھیں میرا چوبیس پچیس سال ہو گیا ہے مجھے یہ پارلیمنٹ جو یوٹیوبرز ہیں ان سے نہ صرف حکومتی جماعتیں حکومتی اطاعت بلکہ اپوزیس کے لوگ بھی تنگ ہیں اب آپ مجھے بتائیں عمر ایوک کے گھر چھاپا پڑتا ہے جو اپوزیسن لیڈر ہے قومی اسیمبلی کے وہ قومی اسیمبلی کے اندر پڑے بہت مردان دازلہ بات کر کے آتے ہیں باہر جو ہے جب وہ نکلتے ہیں تو ایک بندہ ان کے موہ کے اندر بائٹ دیکھے کہتے ہیں جتنی زیادہ وہ گالیوں دے گا اتنا ہی زیادہ اس کو پی زیرائے ملتی ہے تو یہی ٹرینڈ یہاں پہ بھی ہے اب میں آپ کو اسلام آباد کا بتاؤں باقی وہ پاکستان کا میں چونکہ میں نے ابھی وزیٹ نہیں کیا مجھے نہیں پتا اسلام آباد میں گروپس ہائی کورٹ میں دیکھیں سپریم کورٹ میں دیکھیں یوٹیوبرز کے آٹھ آٹھ دز دز بیسپس لوگوں کے گروپس ہیں جو وہاں جا کے اپنی طرف سے ایک بڑا بیانیاں بیانے کی کوشش کرتے ہیں یہی لوگ قومی سیملی میں بھی آتے ہیں لیکن قومی سیملی میں جو ہماری پی آرے تنظیم ہیں پارلیمانی رپورٹر اسوسییشن اس نے بڑا ایسا کام کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے پریمیسز کے اندر ان کو بلکل ہر طرح کی موبائلز کی ریکارڈنگ سے روک دیا اور یہ سپیکر کی رولنگ ہے آیاز حادق صاحب کی کہ جو بندہ یہاں پکڑا گیا اس کا داخلہ وہاں پر ممنوع ہوگا لیکن جو ہائی کورٹ کے اندر ہو رہے ہیں جو سپریم کورٹ کے باہر ہو رہے ہیں جو اور مختلف جگہ آپ اڈیالا جیل میں دیکھیں اڈیالا جیل میں حالانکہ ظاہر ہے بڑی دور ہے بیٹ رپورٹر جاتا ہے اس کو کنونس چاہیے اس کو وہاں پر اور بہت سارے مسائل نہیں ہیں یہ یوٹیوبرز ساتھ لے گے جاتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے طور کے اوپر جاتے ہیں صرف ویوز کے لیے یعنی کہ وہاں پہ آپ جتنی ان کی حق میں بات کریں گے آپ کو اتنے ویوز ملیں گے اور ویوز کے حساب سے آپ کو ڈالر ملیں گے تو آخری بات یہ کہ پاکستان کے جو صحافی ہیں وہ سوشل میڈیا کے خلاف نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کا کنٹرول ہو وہ چاہتے ہیں کہ اس کا مصبت استعمال ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ دیگر دنیا کی طرح اس کو مصبت انداز میں استعمال کر کے پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے کردار ادا کیا جائے ہیں کردار ادا کریں ناظرین مجھے یہاں ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد باتیں اور مزید باتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہی گا مہر موسمیات کے مطابق اسمانی بجلی فضا ویلکم ایک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون میں ہوں جواد فیضی بریک سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم کیوں کر وہ کرتے ہیں جو ہمارے حق میں خود بہتر نہیں ہیں اور ملک کے لیے بہتر نہیں ہیں معاشرے کے لیے بہتر نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ والدین وہ اب کیوں بچوں کی اس طرح سے وہ نگرانی نہیں کر پا رہے تربیت کی بھی بات کی جا سکتی ہے کہ وہ نہیں ہے دہن بگڑا انداز تکلم بگڑ گیا آپ جناب ختم ہو گیا اوئے توئے پھڑ لو پھڑ لو لمے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کب تک چلیں گی تہذیب کی بات ہوئی پروگرام کے پہلے حصے میں اس طرف واپس کیسے آ جائے گا حماد انصر صاحب یہ بتائے گا میڈیا اور سوشل میڈیا میں جو بات تو پہلے ہوگی کہ فرق تو صاف ظاہر ہے لیکن جو ہمارے ہی دوست ادھر چلے گئے ہیں اور وہ بھی جس طرح بکار ستی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ویوز اور پھر ڈالرز ان کو کیسے پھر واپس لائے جائے کہ آؤ یار اچھی جنرلزم کرتے ہیں کچھ اچھی چیزیں بھی کر لینی چاہیے دیکھیں فریض صاحب اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنرلزم تھے ایک زمانے میں انہوں نے بڑی اچھی صافت کی تھی لیکن اس میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو جنرلزم نہیں دکاندار ہیں وہ بزنس کرتے ہیں وہ کوئی ایسا بیانیہ تراشتے ہیں کوئی ایسی خبر تراشتے ہیں کوئی ایسی حل جل مچا دیتے ہیں کہ میں جو ہی یہ اپلوڈ کروں گا تو میرے پہلے گھنٹے میں بیس ہزار ویوز آئیں گے یا تیس ہزار آئیں گے اس میں اوورسیز ویوز اتنے ہوں گے لوکل اتنے ہوں گے وہ سارا کلکولیٹ کر چکا ہوتا ہے اسے یہ فکر نہیں ہے کہ وکار ستی نے کتنی صحافت کی انور رضا صاحب اور رضی دیادہ نے کتنی صحافت کی اور فیضی صاحب اور حماد نے کتنی صحافت کی اور ان لوگوں نے کیا بھوکتا اس کے لیے کتنی تکالیف بردار اسے تو اپنے ڈالر سے غرض ہے اسے تو اپنی کمائی سے غرض ہے سے غرض ہے کہ بس لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ فلانا یوٹیوبر ہے بڑا مشہور عدم ہے اور یہ فلانا جماعت کے لیے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے وہ جو 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 امی چیور رویہ ہے دیکھیں صحافت کو بچانا ہے تو صحافیوں کو آگے لانا ہوگا وہ جو صحافت کے اقدار ہیں جو دو سو سالہ تاریخ صحافت کی اور اس کے لیے بہت سختیاں برداشت کی ہمارے جو پہلے صحافی تھے اٹارہ سو پینتیس میں جس نے دہلی اردو اخبار کا اجراہ کیا تا مولوی محمد باکر یہ مولانا محمد حسین آزاد کے والد تھے وہ شہید صحافی بھی ہیں یعنی جو ہمارے پہلے صحافی ہیں وہ ہمارے شہید صحافی بھی ہیں اور پھر ایک طویل سلسلہ ہے ویسے تو رضی صاحب اور ستی صاحب بھی شہید ہوتے ہوتے بچے ہیں شہید ہوتے ہوتے بچے ہیں غازی بن گئی دیکھیں صحافت کے لیے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ آپ یوٹیوب کی اجازت تب دے دیں کہ دیکھیں کہ اس نے ریپورٹنگ کتنی کیے یہ اچھی بات ہے کہ اس طرف ہاتھ دیکھیں کرنا کیا ہے اس نے ریپورٹنگ کتنی کیے کن کن اداروں کے ساتھ کام کیا ہے انویسٹیگیٹر سٹوریز کتنے کی ہیں آرٹیکلز کتنے لکھے ہیں ڈیسٹ پہ کتنا کام کیا ہے وہ سارا کریٹیریا آپ وضع کریں وہ اس کے سامنے رکھے وہ اس کریٹیریا پر پورا اترتا ہے تو اسے یوٹیوب کی اجازت دیں نہیں اترتا تو فوری طور پر اس کو بند کر دیں کیونکہ وہ تو غلاست پھیلائے گا اس نے صحافت نہیں کرنی ہے اس نے تو اپنی جیب بھرنی ہے غلاست پھیلانی ہے پروپیگانڈا کرنا ہے فیکٹ نیوز یلو جرنلزم کا سیلاب لے کے آنا ہے پورے ملک پوری تہزیب اور نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دینا ہے اس نے میری اور تمہاری لڑائی کہاں سے لڑنی ہے کہ بھئی یہ لوگ صحافی ہیں اور انہوں نے تیس تیس اور پینتیس پینتیس سال صحافت کے لیے بہت سختیاں برداشت کیے بہت کام کیا ہے اور یہ ایک تاریخ کو ایک روایت کو ایک اقدار کو لے کر چل رہے ہیں میں ان کے ساتھ ہو جاؤ اس سے کوئی غرض نہیں ہے پورت معاشرہ تباہ ہو جائے نسل کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس نے اپنی جیب بھرنی ہے اپنے لئے اس نے دکانداری کرنی اس نے صحافت نہیں کرنی ہے اس کے سامنے یہ کریٹیریا رکھ دی اس کریٹیریا پر پورا اترتا ہے تو ٹی کے اسے میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں ایک ڈرائیور کو بھی لائسنس ملتا ہے ایک وکیل بھی ایک پروسس سے گزرتا ہے ایک ڈاکٹر بھی گزرتا ہے صحافی کیوں نہیں گزرتا صحافی کو بھی اس کریٹیریا سے گزار دیں اس پر پورا اترتا ہے تو اسے ٹی کے اجازت دے دیں نہیں اترتا اسے فوری طور پر اس سے نکال دیں سریکھ انویر رضا صاحب میں نے دیکھا آپ بھی ما شاء اللہ پوری دنیا پھرتے ہیں میں نے بیرونی دنیا میں دیکھا کہ وہاں حجام کی دکان کے لیے بھی ان کو باقاعدہ سرٹیفیکیٹ چاہیے ہوتا ہے پھر لائسنس چاہیے ہوتا ہے تب وہ کر سکتے ہیں یہ واقعی حماد حسن صاحب کی بات ویسے ہیار کہ پتہ کوئی نہیں کون کان سے آگیا ہے فیض صاحب یہ بات درست ہے میں حماد صاحب کی بات کو یہ آگے بڑھاؤں گا یہ بڑی اچھی فروفول سجیشن ہے گورمنٹ کے لیے کہ آپ کو ایک لائسنس جاری کرنا چاہیے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کل یوٹیوب اپنا چینل بنانا چاہتا ہے تو اس کا ایکسپیرینس کیا ہے اس کی اجوکیشن کیا ہے اگر تو وہ اس کرائیٹیریے پر پورا اترتا ہے فولفل کرتا ہے تو بالکل آپ اس کو یوٹیوب لائسنس جاری کر دیجئے اور اگر اس طرح آپ نہیں کریں گے کوئی لائسنس جاری نہیں کریں گے کوئی میکنیزم نہیں بنائیں گے ایکسپیرینس دیکھا جا سکتا ہے اگر اس نے نئی بیس کام کیا آپ شورج کاشمیری احسان دانیج اور سکول بھی نہیں گئے لیکن صافی بڑے ہیں تو جس کا تجربہ ہے جو گزر گیا اس جگہ سے اس کے لئے بھی کوئی کرائیٹیریہ ہو جانا چاہیے دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک تو آپ ایکسپیرینس کو اس میں انکارپریٹ کر سکتے اور دوسرے ایجوکیشن کو دیکھئے میں آپ کو بتا ہوں میں سوچ رہا تھا بھی بیٹھا ہوا کہ سوشل میڈیا پر بیگار آیا کیوں آپ دیکھئے کہ ایک سیاسی جماعت نے دیجیٹل میڈیا کو اپنے پلٹیکل موٹیوز جو ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی امبیشنز کے لیے آپ دیکھیں یوت کو آپ نے استعمال کیا وہ آپ نے فرینشل ان کو بینیفٹ دیا آپ نے ان کو شہرت دی میں احیران تھا ابھی سوچ رہا تھا کہ جب ہم ریپورٹنگ کیا کرتے تھے وقار ستی اور میں اکٹھے ہم نے یہ پروفیشن جائل کیا تو ہم نے جب کسی کا انٹریو کرنا ہوتا تھا فیضہ آپ سب سب سینئر ہیں آپ کو بتا ہوگا ہے تو ہم ان سے باقید ہے فون پر ٹائم لیا کرتے تھے آپ کو یاد ہے پھر ہم نے جب ٹائم لیا کرتے تھے اس سے پہلے پوری تیاری کیا کرتے تھے کہ ہم نے یہ پوچھنا کوئسسن سے ہم نے کوئی خبر نکال لی ہے اب آپ دیکھئے جو پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر لیڈرشپ ہے سیکنڈ یرک لیڈرشپ ہے وہ اپنے لوگوں کو جن کو انہیں ہائر کیا اور جن کو وہ مارکیٹ میں لے کے انہیں فوری طور پر سار دیتے ہیں وہ سارٹ اتنا وائرل ہوتا ہے کہ آپ کا سچ ایک طرف وہ جھوٹ جو پرپیگنڈا ہوتا ہے وہ پرویل کر جاتا ہے اس نے دیگار پیدا کیا اچھا چلے ہو گیا پلٹیکل پارٹیز نے کر لیا پاکستان سیاسی جماعتیں اس کو اس طرح ایز ایٹ ٹول کے طور پر استعمال نہیں کر سکیں یہ ان کی غلطی ہے ان کی خامیہ چلے اچھا ہوا نہیں کیا اب کم بز کم آپ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ جو ڈیجیٹل رائٹس آتھارٹی بننے جاری ہے اس میں آپ یہ کرائیٹریا ڈیٹرمنٹ کیجئے کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے آپ کا ایکسپرینس کیا ہے اس پر لکھائیے کہ اگر آپ جھوٹ کی بنیاد پر کسی سیاسی جماعت کی کہ عالاکار کے طور پر کوئی پروپیگنڈا کریں گے ریاست اور حکومت اور ملک کو نقصان پہنچائیں گے اداروں کو کمزور کریں گے تو آپ کے لیے یہ پنشمنٹ ہے اگر آپ دکھئے میں کہتا ہوں کہ ہونا چاہیے دیکھئے ریسپانسبلیٹی آپ کو فکس کرنے کی ضرورت ہے انوار رضا صاحب جو صحافتی تنظیمیں ہیں انہیں بھی اس سے فاصلے پر جانے پر درست کر رہے ہیں یعنی بالکل ان کی لڑائی نہیں دیکھیں ہم لڑائی کن کی لڑی ذرا اس پر بھی آئی جب وہ جب جو جو اخبارات سے یا ٹی وی چینل سے لے آف ہوئے لوگ جو بے روزگار تھے انہوں نے اپنے یوٹیوب چینلز کر لیے بنا لیے میں نے اپنا چینل شروع کیا لیکن میں نے اس میں یہ لکھا کہ حرف حرف حلفیہ اس میں میں بیان کر رہا ہوں اس میں جوٹ نہیں ہے حساس اشیو بھی ڈسکس کیے لیکن یہ چھوٹو چھوٹتے ہیں حضی صاحب آپ کسی سیاسی جماعت کے کسی ادارے کے علا کارنی بنے نا دیکھیں کھول کر بات کیجئے اگر آپ بنتے ہیں آپ پیسوں کی لئے دیکھیں مجھے یاد ہے آپ نے بڑا وزہ داری سے اپنا بے روزگاری کا وقت گزارا بڑا مشتل وقت تھا لیکن آپ نے اپنی جو وزہ داری تھی آپ کی جیلیزم ایتکس تھے ان کو آپ نہیں چھوڑا ورنہ آپ کے لئے بڑا آسان تھا آپ سوشل میڈیا پر آتے کسی کو گالی دیتے تو آپ دیکھتے کہ آپ کی ویرشپ کتنی بیردتی میں آپ کو لکھ کرتا ہوں مثالیں موجود ہیں سوشل میڈیا پر اگر آپ ٹیکنیکلی ایتھیکلی آئینی کانونی بات کریں گے کوئی معاشرے کو بیگار کو ختم کرنے کی بات کریں گے آپ کے ویوز کتنے ہوں گے ہزار دو ہزار وہ بہری مشکل سے آپ مجھے کہیں گے ستی کو کہیں گے ادھر کریں گے تو تب بنیں گے اور اگر آپ اسی کو گالی دیں گے کسی کو جھوٹ بولیں گے بددیانتی کریں گے آپ کی ویرشپ اتنی بڑے گی کہ آپ کو پیسے آنا بھی ڈالرز آنا بھی شروع ہو جنگے اس نے ہمارے معاشرے میں بیگار پیدا کیا اس نے یوت کو خراب کیا اور اس میں ایک سیاسی جماعت نے جتنا رول پلے کرنا تھا وہ کیا اب وہ بھی بھوگت رہے ہیں ہم بھی بھوگت رہے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا اگر مجھے آپ سے اختلاف ہے میں آپ کے بارے میں کچھ لکھتا ہوں تو آپ میری فیملی کو مجھے گالیاں دنے شروع کر دیں گے میں اس خوف سے سچ بات نہیں کہوں گا کہ یار اگر کہا تو فیضی دوسری دفعہ ٹرنٹ بنائے گا اور میں اپنی فیملی کو کیا جواب دوں گا اسی سنسرشپ کی میں بات کر رہا تھا ہمیں اس کو دور کرنے کے ضرورت ہے یہ کہ صافتی تنظیموں کا بھی کام ہے اور ہم جیسے لوگوں کا بھی کام ہے کہ ہم ایسی جو بیرہ روی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں رضوان رضی صاحب حل کی طرف آتے ہیں اگر یہ قوانین بھی آ جاتے ہیں پھر مقدمات بھی بنتے ہیں سزا ملتی ہے تو پھر وہی بات ہے وہ اسلام آباد ہو لاؤر ہو کراچی ہو کوئٹا ہو پشاور ہو ہم اہل صافت خود ہی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں نہیں یار میرے وقت کسی وقت کام آیا تھا نعرے لگائے تھے اس نے ووٹ بھی دس لے کے دیئے تھے اس کا کیا کرنا ہے دیکھیں اس وقت ٹکنالوجی یہ والی جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر وجود میں آئی ہے یا ایجاد ہوئی ہے اور امریکہ کے اندر اس وقت تک دنیا کی میکسیمم جو چیزیں ہیں وہ بہن ہیں میکسیمم ایپس بہن ہیں ملک ٹک ٹاک جیسی ایپ جو ہے وہ بہن ہیں انہوں نے اس کی جگہ میرا خیال ہے کہ اپنی کوئی ایپ انٹرڈیوز کروائی ہے جو اتنی معروف نہیں ہے لیکن ٹک ٹاک جو ہے وہ وہاں پہ بہن ہے جو کہ چائنیز ایک ایپ سمجھی جاتی ہے تو ہر ملک کی اپنی ترجیحات ہیں جیسے میرے دوست وقار ستی نے فرمایا کہ ہر ملک کی اپنی ترجیحات ہیں میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ترجیحات جو ہیں اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کون سی ایپ ہم نے الاؤ کرنی یا کون سی نہیں کرنی مادر پدر ازادی دنیا کا کوئی معاشرہ نہیں دیتا ایون وہ بھی نہیں دیتے جو ہمیں کہہ رہے ہیں یا ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے اپنے لوگوں کو اپسولوٹ ازادی جو ہوتی ہے حتمی ازادی وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے لیکن دیکھئے معاشرے کے اندر جب یہ چیزیں آئیں ٹھیک ہے سوشل میڈیا کے اے پہ سماجی رابطے کے لیے آپ نے وقت گزاری کے لیے استعمال کرنا ہے کیجئے ٹھیک ہے اس کی کچھ نہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوں گی رسٹکشن ہوں گی لیکن لیکن سر اصل میں جو اس کے اندر تباہی پھیری ہے وہ اس کے ساتھ جب فنانشل انٹرسٹ انبولڈ ہوا ہے دیکھئے ہم چار چار احباب بات کر رہے ہیں اور چاروں میڈے سے زیادہ معزز ہیں اس وقت لیکن اس پروگرام کی جو چیز ہوگی وہ اچھل کے چھت کو لگے گی اگر ہمارے ان احباب کو چھوڑے میں میں اس میں کچھ بدزبانی کر دیتا ہوں تو آپ دیکھئے گا کہ کیسے چھت کو لگتی ہے کچھ اس کے اندر جو اس کے سسٹمز جو ہیں ہمارے اس ایپس کے وہ بھی میٹر کرتے ہیں پچھل جنہوں ہمارے دوست نے ہمیں کہہ کے ایک تجربہ کیا انہوں نے اڈیالہ کے مقیم کا نام لکھا سوشل میڈیا کے اوپر اور اس کو چھوڑ دیا آپ یقین کریں اس نام کو اگلے ایک گھنٹے کے اندر ہزاروں لائکس اور ری ٹویٹ مل چکے ہوئے تھے کیونکہ اس کے اندر جو بوٹس ہیں جو کمپیوٹر سپورٹڈ سوفیئرز ہیں وہ انہوں نے ہائر کیے ہوئے جو ہما وقت اس بات کے اندر مصروف رہتے ہیں ہمیں جو چیز دکھائی جا رہی ہے اس میڈیم کے ذریعے یا پڑھائی جا رہی ہے وہ ورچول ریالٹی ہے وہ ورچول ہے ایکزسٹ ہی نہیں کرتی جو ہمیں دکھائی جا رہی ہے سمجھائی جا رہی ہے اور بتائی جا رہی ہے سب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو قوانین ہیں اور خاص طور پر ازالہ حرفیہ حسیت کے جو قوانین ہیں ان کو ایکٹیویٹ ہونے کی ضرورت ہے پنجاب حکومت نے اس کے اندر لیڈ لیے اور کہا ہے کہ آپ کسی کے خلاف غلط انظام لگا کے ازالہ نہیں پھر سکیں گے آپ کو مالی طور پر بھی نقصان اٹھانا پڑے گا اور آپ کو معاشرتی طور پر بھی نقصان اٹھانا پڑے گا پہلا تو کام یہ ہے حکومت کا اس طرح کے جتنے اور اس طرح کے موثر اس طرح کے قوانین بقاعدہ ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن ان کا موثر اطلاق جو ہے اس حوالے سے ہمیں عدلیہ کی بھی مدد کی ضرورت پڑھ سکتی ہے پہلا تو مرلہ ہو گئے یہ حکومتوں کے کرنے کا کام ہم لوگوں کے کیا کرنے کا کام ہے ہم بطور فادر اپنی ذمہ داری ادا کریں ہم بطور پاکستانی اپنی ذمہ داری ادا کریں اور جو بچے ہمارے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اس پہ کم از کم نظر صور رکھ ہمیں ہمیں اپنے بچوں کا ان سوشل ویڈیا ایپس کے اوپر فرینڈ ہونا چاہئے ہم تاکہ ہم روزانہ ایک نظر تو ڈالیں کہ میرا بچہ کیا سرگنی کر رہا ہے اور بچہ بھی یہ نظر ڈالے کہ میرا ابو جو ہے وقار ستی وہ کیا کر رہا ہے نہیں نہیں بلکہ امی پہ بھی نظر رکھنی چاہئے آج جی آج جل پورا مہاشرہ جو ہے نا وہ وہ کیا ہے وہ غیر مشروعات محبت اور پتہ نہیں کدھر کدھر لگا ہوا ہے تو حضرت صاحب ہم نے جو نظر کی بات کی ہے بندہ جو چوز گیا بلکہ ٹھیک ہے وقار ستی صاحب آپ لائن پہ ہی ہے نا وقار ستی صاحب شاہد معاملہ بگڑ گیا انہوں نے نظر کے خوف سے بخواب ہو گئے ہیں جی جی آپ اچھا آپ سن رہے ہیں ستی صاحب یہ رضی صاحب نے کہا کہ نظر رکھے بچوں پہ بھی نظر رکھے بڑوں پہ بھی نظر رکھے ساتھ والے بابا جی پہ بھی نظر رکھے رات کو جو تحجد کے وقت جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیسے کیسے معاشرے کو بہتر کریں گے ذرا ون لائنر دیجئے گا دیکھیں بہتری کی یہ ہے کہ جیسے ترقی آفتہ ممالک کا ایک اپنا ہے جیسے چائرہ کا اپنا نظام ہے اس کا یوٹیوب اپنا ہے اس کا سوشل تورکنگ ہے اس کی اپنی ہے وہ ورسائی پہ جگہ ویچرٹ جوز کرتے ہیں ہم اگر اس طرقے سے نہیں بھی کر سکتے ایسا میکنزم ضرور بنا سکتے ہیں یہاں پہ جو بات ہوئی کہ یوٹیوب پر لائسرس یہ اب ماں صرف یوٹیوب تک نہیں نگا رہا سکتا ہے یہ پیسٹوک بھی پیسے دیتے ہیں ٹوٹیٹر بھی پیسے دیتے ہیں ٹک ٹوک بھی پیسے دیتی ہیں اور انسٹاگرام جو ہے وہاں سے آمدن کی وہ ہوتی ہے لوگوں کو لہٰذا یہ ہے کہ یہ سارے جتنے بھی سوشل میڈیا ٹولز ہیں ان سب کو ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا اور اس طریقے سے ایسا مربوط قسم کا اور مروضیہ قسم کا نظام ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی اس کو مصبت انداز میں کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے مدان کسا ہونا چاہیے وہ نیگٹیو کریں اس کے کہہ وقت قانون وجود ہونا چاہیے اور اس کی گریفت مضبوط ہونی چاہیے گریفت مضبوط ہونی چاہیے بہت شکریہ جنابی رضوان رضی آپ کا آتے جاتے رہیں گے انشاءاللہ وقال ستی صاحب سہرہ سیاد کے لیے جا رہے ہیں احتیاط کیجئے گا انو رضا صاحب بہت مشکر و ممنون ہوں آپ بڑے عرصے بعد آئے اور اماد بھئی تینکیو ویری مچ آپ کے آنے کا نگاہ رکھنی ہوگی دیکھیں دو تین چیزیں ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں تاکہ آپ یہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات بیرون ملک نیبر ہڈ واش کا کونسپٹ ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے میں باہر تھا اور بچہ ایک وہ سوچ آف کر رہا تھا آن کر رہا تھا آف کر رہا تھا آن کر رہا تھا کسی بڑے کو پتہ نہیں تھا جن کیا میں بیٹا ہوا تھا تھوڑی دیر بعد پولیس آگئی کیا ایشو ہے what's wrong کیا معاملہ ہے کچھ آپ کس لیے آیا ہے انہیں کہا آپ کے اوپر والے بیڈ کی لائٹ پاربر آن اور آف ہو رہی ہے اور ہمیں محلے داروں نے فون کیا ہے کہ یہاں کچھ ابنورمیلٹی ہے ہم وہ دیکھنے آئے ہیں بچہ تھا وہ لگا وہ ٹک 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 آج کی ماں اور باپ وہ اتنے بیزی ہیں بچہ کرنٹ سے برے حال سے ہوتا اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا ان چیزوں پر نظر رکھنی ہوگی بچوں کی تربیت کیجئے اچھی کیجئے آپ جناب پر رہیے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور شاید بچے ہی اب بڑوں کو سمجھا پائیں گے بہت ہو گئی ہے ان کو کچھ تو مستقبل دیجئے کچھ تو ان کا فیوچر ہونا چاہیے انہیں واہ بس آگئے حجوم بے کرا نہیں اس طرح معاشرے آگے نہیں بڑھتے اللہ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمیں آسانیہ تقسیم کرنے والا بنائیں جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگے بہان موسیقی